السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پارٹ نمبر ٹوئنٹی ایک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عمر بائیس سال تیس سال کی ہوئی خرچے بھی گھر کے بڑھ گئے تو ابو طالب نے کہا کہ بھی کوئی دندے کا فکر کرو میں کیا کروں کیونکہ خدیجہ جو ہے یہ مال دیتی ہے اس کا مال لو اور مال لے کر جاؤ تجارت کرو شام لوگ جاتے ہیں تو آپ بھی شام جاؤ تو دو روایتیں ملتی ہیں وہ دو روایتیں الگ الگ طریقے سے میں عرض کرتا ہوں ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اپنا فقیری کا پیالہ لے کر خدیجہ کے وہاں پہنچ گئے وہاں لائن لگتی تھی انٹرویو ہوتا تھا جیسے ویزے کے لیے لائن لگتی انٹرویو ہوتا ہے تو لائن میں کھڑے ہو گئے لیکن حضور خدیجہ ابھی اسلام تو آیا نہیں تھا انہوں نے دیکھا کہ لائن میں کوئی لڑکا کھڑا ہے بلایا بلا کر قریب بٹھایا اور پوچھا بھی کون ہو تو بتایا آپ نے کہ میں اس طریقے سے ابو طالب کے یہاں رہتا ہوں تو خدیجہ کی ایک سہیل ہی تھی اس کا نام تھا نفیسہ تو نفیسہ کو خدیجہ نے اشارہ کیا انگلیس حضرت خدیجہ نے کبھی اس کی تاقیق کرو یہ لڑکا کول ہے کیا ہے عورتوں کی عادت ہوتی ہے ایسے کوئی بات کی تاقیق کرنی ہو تو وہ اس کے ماہرہ ہوتی ہیں آدھے گھنٹے میں وارڈ سپ سے اس کا ریپورٹ نکال لیتی ہے کہ یہ لڑکی کیسی ہے یہ لڑکا کیسا ہے تو چنانتے وہ فوراں مکہ میں گھوم پھر کر یہ نفیسہ جو تھی یہ پرائیوٹ سیکریٹری تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جا کر تاقیق کر کے آئی اور کہا کہ یہ بہت شریف لڑکا ہے دوسری روایت یہ ہے کہ خود حضرت خدیجہ نے اپنا مال پیش کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ محمد سب لوگ تجارت کی لیے جاتے ہیں میرا مال لے جاتے ہیں اور میں سب کو مال دیتی ہوں جتنے قریش والے تجارت کے لیے مال لے کر جاتے تھے تو حضرت خدیجہ کا مال سب سے زیادہ ہوتا تھا اگر سارے قریش والوں کا مال ایک لاکھ ڈالر ہے مثال دے رہا ہوں تو حضرت خدیجہ کا مال دو لاکھ ڈالر ہوتا تھا زیادہ ہوتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کیا اور حضرت خدیجہ کے ساتھ کا جو غلام تھا میسرہ تو حضرت خدیجہ نے اس میسرہ کو بھی روانہ کیا اور میسرہ کو کہا کہ تم دیکھتے رہنا کیا ہوتا ہے رستے میں جو بھی ہو مجھے آ کر ریپورٹ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیس تیس سال کے عمر میں آپ نے پھر شام کا سفر کیا بغرض تجارت ایک جگہ جا کر ٹھہرے درخت کے نیچے تو وہاں ایک راہب رہتا تھا اس نے کہا یہ جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی ٹھہرا نہیں ہے اور اس زمانے کا آخری نبی جو آئے گا وہ اسی جگہ ٹھہرے گا یہ اس زمانے کا ہونے والا آخری نبی ہے یہ اس نے کہا کہ اس درخت کے نیچے صلی اللہ علیہ السلام ٹھہرے تھے اور اب یہ ٹھہرے ہیں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں ایک خاص قسم کی ایک خاص قسم کے آنسو تیرتے تھے اور خاص قسم کی ایک لکیر تھی تو راہب نے پوچھا میسرہ سے کہ یہ جو لکیر ہے ان کے آنکھوں میں یہ کبھی ان سے جدہ نہیں ہوتی تو میسرہ نے کہا کہ نہیں یہ ان کے آنکھوں میں ہی رہتی ہے تو میسرہ نے کہا کہ ٹھیک وہ راہب نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے کتابوں میں لکھا ہے اور راہب نے بہت اکرام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور عربی میں کہتا گیا یہی ہے یہی ہے ارے سنو بھئی یہی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے یہی ہے اس لئے کہ وہ راہب اسے درخت کے نیچے ہی ٹھہرتا تھا اس انتظار میں کہ کون آتا ہے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پڑاؤ ڈالا پھر جہاں پر بھی حضور جاتے تھے تو پتھر احجار احجار درخت یہ سلام کرتے تھے یہ منظر بھی اس وقت کے احبار رحبان دیکھتے تھے اس سے بھی اثر لیتے تھے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا کے شام کے سرزمین پر پہنچے ہیں بائیس تیس سال کے عمر میں بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا پڑھ لیجے میرے ساتھ جزاللہ عنہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہلہو اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ساری دنیا میں عام فرما دیجئے اور ہمیں تیرے دین فیلانے کے لئے قبول فرما لیجئے اے اللہ جو کام کرنے سے آپ راضی ہوتے ہو وہ کام کرنے کی توفیق دے جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو اس سے ہمیں بچنے کی توفیق دے آمین آمین مآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين